سیاسی صورتحال جو کہ بھی کافی پیچیدہ ہو چکی ہے نمبر گیم اب کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور گیارہ جنوری سے پہلے اب اعتماد کا ووٹ لینا ہے پرویز الہی صاحب کو اس ساری صورتحال پر بات کیے نمائندہ خصوصی ابباس شبیر نے تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں ماہر قانون بھی ہیں بابا روان صاحب ان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں محاص پر کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں بڑا سیاسی ماحول گرم ہے پنجاب کا آصف علی زرداری بہت سر گرم ہے یہ بیاتیں بھی ہو رہی ہیں کہ خرید و سروخ بھی بڑے اروش پر ہیں گورنمنٹ ہماری ٹوٹ رہی ہے چیخیں ان کی نکل رہی ہیں بسیکلی وہ باہر نہیں نکل سکتے اس لئے یہاں وہ ٹرپ ہو گئے ہیں پنجاب میں ہم بھاری اکثریت سے دوبارہ لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس شہباز شیف کو ابھی تک حمد نہیں ہوئی اس کو نو مہینے ہو گئے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے رہا لیکن ہم لیں گے اور ہو سکتا ہے گہرہ سے پہلے لے لیں ایک دوسرا بکے گا کوئی نہیں جس دن پچھلی دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جو میٹنگ تھی نا اس میں سب جو ایم پی ایس تھے انہوں نے ایک ہی عمران خان سے مطالبہ کیا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں انہوں نے کہا یہ ہم بکیں گے نہیں ہم پرویز علائی کو ووٹ دے کے اپنے علائی کے طور پہ ہم چیف منسٹر بنائیں گے اور ایک وعدہ آپ ہم سے کریں تو خان صاحب بڑے عصے اور کہا کہ کیا وعدہ ہوں نے کہا کہ اگلا ٹکٹ سانو تسی دیڑا ہے اس لیے کوئی پاگل نہیں ہے جو بکے گا اس وقت سوال ہی پیدا نہیں اور پھر جو بیس کے ساتھ ہوا پجاب اسمبلی پھر جو ساتھ کے ساتھ ہوا نیشنل سے کون جائے گا سر نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن نواز شریف آ نہیں رہے واپس نواز شریف بالکل آئے گا اور سیدھا ڈیالا جائے گا جس نے آئین کا آرٹیکل دو سو چونسٹھ پڑھنا ہے اس کو پتا ہے نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہا اس لیے کہ یہ جتنے بھی وہ سمجھتے ہیں نا کہ اس ختم ہوگئے کہ اس ختم نہیں ہوئے جنرل کلوز ایکٹ کا سیکشن سکس اور آئین پاکستان کا آرٹیکل دو سو چونسٹھ یہ کہتا ہے کہ اگر جو سزا ہو گئی اگر جو یہ لفظ ہیں جو جرمانہ ہو گیا اگر کوئی ضبطگی ہو گئی کسی اساسے گئی تو وہ قانون بدل دینے سے وہ پچھلا ایکشن ری ٹراؤسپیکٹیو نہیں بدلے گا نواز شریف کا مستقبل جیل ہے یا کچھ لوگ رات کو میرے پاس آئے تھے باہر سے وہ بتا رہے تھے کہ جرمنی میں بھی کوئی مستقبل دون رہے ہیں جرمنی میں بھی کیس ہوگا اچھے سر لاسٹ کوئشن ہے شہباز شریف سسٹین کر پائیں گے سر ملکی معیشت بلکل تباہ ہے کیوں یہ اب فرار اختیار کر رہے ہیں وجہ کیا سے دیکھیں اس وقت بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ان کے لفافے لفافیاں یا ٹوکرے ٹوکریاں تھے وہ معیشت کے بارے میں بولی کوئی نہیں رہے اس کا پتہ لگتا ہے وہ پیریس میں رہتے ہیں تو بربادی اور ڈیفولٹ اور جو کس کس اس کو یہ ناؤنس نہ کرنے سے تو نہیں ہنک جائے گا تو اس لیے پاکستان کو بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جن کو زبددستی بٹھایا گیا تھا اکثریت باہر نکال کے وہ الیکشن میں جائیں اور ہوش کریں سارے جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے پاکستان کا کھانا ہے پاکستان سے مراج لینے ہیں جی جناب آپ نے گفتگو سنی بابا روان صاحب کی اور اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت خاور عباس اور بیورو چیف اسلامباد صدیق جان بھی ہمیں جوائن کر چکے تو میں چاہوں گی صدیق آپ کی طرف پہلے آؤں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں ابھی جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے کیا کوششیں چل رہی ہیں کن کو آفرز ہو رہی ہیں کتنے کی آفرز کی جاری ہیں اور سرگرم کون ہے زیادہ دیکھیں سرگرم سرگرم تو آصف علی زرداری تھے اور شباشری خود گئے شباشری پہ بھی ملاقات تھیں کی آصف علی زرداری نے ملاقات تھیں کی ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ چودری شجاعت حسین کسی طرح سے پرویز لائی کو منع لیں اور چودری پرویز لائی کے جو ایم پی ایز ہیں چودری پرویز لائی جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں یہ سب سے ان کے لیے آسان طریقہ تھا عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کا دوسرا یہ تھا کہ وہ نہیں مانے منسلہ نہیں مانے انہوں نے کہا جی ہمارا جو مستقبل ہے سیاسی مستقبل وہ عمران خان کے ساتھ ہے اس وقت پاپولارٹی عمران خان کی ہے اور ہم جس طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم کھڑے رہیں گے دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو توڑا جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ ابسٹین کریں وہ بھی ابھی جا کامیابی نہیں ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تحریک انصاف کے دس ایم پی ایز کو توڑنا ہے جو دس ایم پی ایز ہوں گے وہ ابسٹین کریں گے وہ زیر غیر حاضر رہیں گے وہ زیر اسمبلی میں نہیں آئیں گے لیکن وہ جو دس ایم پی ایز نہیں آئیں گے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے آئین بڑا واضح ہے چار جگہوں کے اوپر آپ پارٹی کی پالیسی اخلاف نہیں جا سکتے ایک چیف منسٹر اور پرائم میسٹر کا انتخاب دوسرا ان کے حوالے سے اعتماد کا اگر انہوں نے ووٹ لینا ہے یا تحریک ایدم اعتماد آپ جمع کراتے ہیں تیسرا جو ہے وہ ہے آئینی ترمیم اور چوتھا ہے بجٹ ان چار جگہوں کے اوپر اٹھارویں ترمیم کے بعد کسی بھی پارٹی کا رکن کسی بھی پارٹی کا رکن اسمبلی وہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ یہ لوٹا کریسی زمیر فروشی اس کو بند ہونا چاہیے یہ لانت ہے یہ ملک کے لیے کینسر ہے یہ ملک کے لیے نقصان دے ہے یہ جمہوری جو ہمارا نظام ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے تو اگر کوئی اپسٹین کرے گا تو اس کے بھی وہی کنسیکوینس ہوگا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ووٹ بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد جناب آگے الیکشن میں ٹکٹ بھی نہیں ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک پرانسیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے